ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی خودصافتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں انتظامیاں ناکام ہو گئے مارکٹ میں آلو ایک سو بیس پیاز دو سو اور ٹماتر ایک سو چالیس روپے کلو فروغت ہونے لگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اہمر خان جی اہمر بتائیے گا ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرے تو ملتان شہر میں مہنگائی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرے تو سبزیوں میں آلو پیاز ٹماتر اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے آلو ملتان شہر میں ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے فیقلو فروغت کیا جا رہا ہے جبکہ ادرک کی قیمت کے حوالے سے بات کر رہے تو ادرک ملتان شہر میں 600 روپے فی کلو فروخت کیا جارہی ہے جبکہ لسن جو ہے وہ بھی 600 سے 700 روپے فی کلو فروخت کیا جارہا ہے جبکہ مطر کی قیمت کے حوالے سے بات کر رہے تو مطر ملتان شہر میں 240 سے 250 روپے فی کلو قیمت میں فروخت کیا جارہا ہے اس کے ساتھ شملا میرچ جو ہے وہ بھی اس وقت ملتان شہر میں 200 سے 240 روپے فی کلو تک فروخت کیا جارہی ہے اس کے ساتھ پھلوں کے قیمتوں کے حوالے سے بات کرے تو پھل جو ہیں وہ بھی غریب شہری کی پونچ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں پھلوں میں سیب کے حوالے سے بات کرے تو سیب جو ہے ملتان شہر میں کم سے کم از جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے کلو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانچ سو روپے کلو تک جو ہے وہ فروک کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ انار کی قیمت کے حوالے سے بات کرے تو انار ملتان شہر میں کم سے کم ساڑھے چار سو روپے اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے ساڑھے فیکلوں تک فروغ کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو آنگور ہیں وہ بھی ساڑھے ساڑھے سا روپے فیکلوں تک فروغ کیا جا رہے ہیں جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب شہری اپنے بچوں کو سبزیوں اور پھل خرید کر کھلا سکے جی احمد تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا